السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ زرینہ خاتم سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی گھر کے دیسی سٹائل میں گھڑ اور دیسی گھی کے ہم نے یہ لڈو بنائے ہیں بہت مزیدار سب کو پسند آنے والے بلکل آسان ریسی پی ہم آپ کو توڑ کر دکھاتے ہیں یہ اندر سے کتنے نرموں ملائم اور کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں پراتھی کے ساتھ ماشاءاللہ ریسی پی بہت آسان سب کی پسندیدہ بہت زیادہ بہت تیسٹی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں اب ہم ریسی پی کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سردیوں کا مزیدار سا گفٹ گھڑ اور دیسی کھی کے مزیدار سے لڈو بنانے کی ریسی پی یہ لڈو آپ بنا پھر بھی رکھ سکتے ہیں دو سے تین دن خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ نورمال آٹا لیں گے ہم آٹا ہمارے پاس گندہ ہوا پڑا ہے وہ ہی لے لیں گے گھڑ کا ہم بارک چورا کر لیں گے اسے توڑ لیں گے فریز میں آٹا پڑا تھا ہمارا اس میں سے ہم بڑا سا پیڑا لے لیں گے لوٹی سے تھوڑا بڑا جیتنی آپ کو ضرورت واپ لے سکتے ہیں اس طرح سے اس کا ہم پیڑا کر لیں گے گھڑ کے ٹکلے کو ہم اس طرح سے پیڑا میں رکھیں گے پلاس کی مدد سے اسے بارک کر لیں گے پیڑا ہم نے کر لیا ہے بڑا سا اب ہم اس طرح سے بیلن کی مدد سے اس کی روٹی بڑھا لیں گے روٹی ہم نے بڑھا لی ہے اب ہم اس پر ڈال دیں گے تھوڑا خوش پراتھا اس سے ہمارا پراتھا بہت مزیدار کرسپی بنے گا اب ہم اس پر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی گھی دیسی گھی اور پور کے مزیدار لڈڈو چمچ کی مدد سے ہم اسے سیٹ کر دیں گے اس طرح سے پورے پراتھے پر پھیلا دیں گے ایسے تو ہم روٹی سے بھی بنا سکتے ہیں یہ لڈڈو اب ہم اس طرح سے اسے پلٹتے جائیں گے مگر پراتھے میں بہت مزیدار ٹیسٹ آئے گا رسپی بنے گا ہمارا ہی پراتھا اب ہم اس پر تھوڑا سا خوش کاٹا ڈال کر اس طرح سے اسے بل دے لیں گے اب ہم ان بلوں کو اس طرح سے چڑھا لیں گے ایک طرف سے دوسری طرف سے اس طرح سے ہم پورے پراتھے میں بل چڑھا لیں گے اب ہم اسے اس طرح ہاتھ کی مدد سے دوبارہ کھوڑا سا خوش کاٹا لگا کر بیلن کی مدد سے ہم بڑھا لیں گے آپ کو بنایئے گا انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی میری یہ مزیدار سی ریسپی سردیوں کے لیے تو بہت ہی مزیدار ہے گربی گرم اور دیسی جی بھی گرم اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھتی رہیں اسی طرح ہم بیرن کی مدد سے اسے بڑھا لیں گے بھاری سا یہ پراثہ ہم بنائیں گے پراثہ ہم نے بڑھا لیا ہے اب ہم اٹھا کر پین میں ڈال لیں گے اب ہم چمچ کی مدد سے گھوی ڈال لیں گے بسم اللہ بھارہ دار مانے گا اس طرح سے ہم کنارے کناروں پر بھی جانیں گے تاکہ منچے والی سائیڈ بھی لگ جائے منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے اور مزے دعا سی ریسٹی سب کو پسند آنے والی دو سے تین منٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ ہم کھلی چھوڑ دی ہے ہمارے پراغے میں اب ہم اسے پلٹ لیں گے بسم اللہ بسم اللہ پرسکی بنا ہے اندر سے تھوڑا سا گھی ہم اٹھا لیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں دوسری طرف سے بھی خاگر دیکھتے ہیں ہم ماشاءاللہ اس طرف سے بھی پراغے سکھ چکا ہے ہمارا یہ پراغا اس طرح سے ہم اسے پین میں ہی ہلکا سب کھول لیں گے کیونکہ یہ پراثہ بھنا موڑا تھا اندر سے کچھا نہ رہے پراثہ ہمارا سکتا ہے اور طرف سے اب ہم چولہ بند کر دیں گے پروتار لیں گے گرم گرم پراثے میں ہی ہم گھر ڈالیں گے گھر ہم نے اسطاق کر لیا ہے اٹھائی کی شکل میں آ چکا ہے یہ آپ کو بھی گھاس سکتے ہیں جہاں سے ہلکا سا گرم ہوگا ہم اسے مرس کر لیں گے اسی وقت ہم ہی ڈال لیں گے بہت ہی مزیدار انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو ضرور پسل آئے گی اب ہم اسے ہاتھ کی مدد سے پہلے ہلکا سا چلٹے کی مدد سے مکس کر لیں گے ابھی بہت گرم ہے ہمارا ہاتھ جل جائے گا جیسے یہ تھوڑا سا تھندہ ہوگا ہم ہاتھ کی مدد سے اس کی روٹی کو چور لیں گے گھر کے ساتھ مکس کر لیں گے پین میں سے اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ جلدی تھندہ ہو جائے ہمارا پراثہ اس طرح سے ہم ہاتھوں کی مدد سے اسے بلکل بارک چور لیں گے ابھی بھی گرم ہے ہمارا پراثہ درم گرم ہی آپ نے چورنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چوری کو ہم نے کتنا ملائم کر لیا ہے ماشاءاللہ ہاتھوں کی مدد سے اگر آپ کو لگے کہ گھی کم ہے تو آپ اور گھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزیدار ٹیسٹ آئے گا ہمارا گھی تو پورا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں پر کتنا ہرا گھی لگ رہا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور یہ سردیوں کا مزیدار سا گفت ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کا بہت پسند آئے گا اب ہم اس کے لڈو بنا لیں گے مزیدار سے گھڑ اور روٹی کی چوری کے پراثہ کی چوری کے مزیدار سے لڈو بنانے کی ریسیپی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ہمارے دیسی گھی گھڑ اور چوری کے لڈو بن کر تیار ہو چکے ہیں بلکل آسان ریسیپی آج کی ہماری گھڑ کے لڈو بنانے کی ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ